رانہ بشارت علی خان صاحب ہمارسد سوزر لینڈ سے موجودہ بہت شکریہ رانہ صاحب آ وہاں پر موجود ہیں کل اس سے پہلے بھی آپ سے جس طرح بات ہوئی آپ نے کہا کہ اس فورم کو یوٹلائز کرنا چاہیے پاکستان کے سرح یوٹلائز کرے گا ابھی وزیراعظم عمران خان نے کچھ دیر قبل ہے گھنٹا قبل تقریبا ڈالنٹ ہم سے ملاقات کی چھوٹا سا مقتصر سا انہوں نے اپنا اپنا بیان دیا وزیراعظم نے صرف صرف طالبان سے کنسنٹریٹڈ بات کی ہے جو کشمیر کا ایشو ہے بھارت کے اندر جو تمام تر ان کے ٹویٹ سے بظاہر لگتا ہے کہ وہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں وہ اپنے اس چھوٹے سے مقتصر سی ٹاک میں بات نہیں کی پوری دنیا سن رہی تھی وزیراعظم وڈالنٹ ٹرم کی اس ملاقات کیوں ڈالنٹ ٹرم نے یاد دلوایا کہ ہم کشمیر کے اوپر بھی بات کریں گے افغان طالبان کے ساتھ ساتھ کیسا باڈی لینگویج ہے وزیراعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے دیکھا وہاں پر جو تمام تر پاکستانی ہیں کیسا ان کا اس وقت کانفیننس لیول ہے کیا بات ہونی جا رہی ہے جی شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ جو ملاقات یہ بہت مقصر ٹائم کے لیے ملاقات تھی لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جیسے کشمیر کے بات کرنی چاہیے تھی اس وقت ایران اور امریکہ کی صورتحال پر بھی بات کی جا سکتی لیکن وہ نہ کر سکے انہوں نے افغانستان پر بات کی لیکن اس موقع پر امریکن پریزیڈن نے انہیں یاد کر آیا کہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے جو شاید عمران خان صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے کشمیر کے مسئلے کو اس طرح اجاگر نہیں کر سکے جس طرح اس مقصر سی میٹنگ میں افغانستان کی بجائے کشمیر پر بات کی جاتی تو کشمیریوں کی آواز انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر دوبارہ سنی جاتی اور دوسری بات دوسری بات جو آپ جیسا کہ ہم پریزیڈن سے توقع رکھتے تھے انہوں نے اسی طرح جہاریت کے ساتھ اپنی سپیچ کی سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی سپیچ میں اپنی بہت زیادہ کامیابیاں یاد کروائی دنیا کو اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی جس بات سے میں بھی اگری کرتا ہوں کہ یہ محولیات کا جن ہم پہ نہ حاوی کیا جائے ہماری نیشن کو نہ ڈرائے جائے وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس موقع پر خاص طور پر ان یوتھ بچوں کو انہوں نے انکریج نہیں کیا ڈسکریج کیا ہے جو محولیات کے حالے سے سنٹیمنٹل سی سپیچ کیتی محولیات کے اوپر گریتھا جی تو اس کے اگینس انہوں نے کہا کہ ہم اس حوے سے نہیں ٹرتے تو یہ بات کہیں حد تک اچھا ہے کیونکہ محولیات کو لے کر پوری دنیا کو خام خواہ ڈرائے جاتا ہے اور اس پاس سے میں پریزیڈنٹ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے درست کی لیکن جس انداز میں انہوں نے بات کی ان کو اس انداز سے بچوں کو نہیں کرنی چاہیے علنہ کے یہ وہی لڑکی ہے جو کور پیج پر پریزیڈنٹ کے ساتھ چیئر پہ بیٹھی بھی ہوئی تھی جی وہ دوسرے وہ فرنٹ والی چیئر پہ بیٹھے تھے پیچھے والی میں صرف محولیاتی لڑکی جو ہے وہ سویڈن کی وہ بیٹھی تھی اور پریزیڈنٹ ٹرم بیٹھے تھے لیکن یہاں پر میں ایک اور چیز بھی آپ کے ناظرین کو بتا دوں حسبے تو حسبے عادت جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے آج بھی یہاں پہ انڈین کی لابی بہت زیادہ متحرک ہے پاکستان کے سفارتخار اور پاکستان کے فورن آفیسلز اتنے محترک نظر نہیں آئے جس طرح انڈین لابی نظر آئی اور نہ ہی امران خان صاحب کو ابھی تک کسی بڑے پلیٹ فارم پر سپیچ کا موقع دیا گیا امران خان صاحب کی تین مودی کا ٹائم کب ہے کب اس نے سپیچ کرنی ہے مودی کی سپیچ صبح ہے اچھا مودی کی صبح سپیچ ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فورم کو یوٹلائز بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ سے پہلے بھی بات کی جاری تھی امریکہ سے ہمارے ساتھ مقبول ملک صاحب موجود تھے ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ اس فورم کو ہم کشمیر کے اندر اور جو اسے ہندوستان کے اندر پورے کے پورے ہندوستان میں اس وقت مظاہرے چل رہے ہیں اور وہ وہاں پر ایمان مسلمان یہ کہہ رہے ہیں آج بھی ایک خاتون بات کر رہی تھی بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ مودی جس طرح ہم تمہیں لے کر آئے ہیں اسی طرح ہم تمہیں باہر بھی نکال سکتے ہیں تو اس تمام طرح جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کو آج وزیراعظم عمران خان جو سوشل میڈیا کے ورکر کو اسلام آباد میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے مودی کے حوالے سے پورا لیکچر دیا کہ کس طرح وہ آر ایس ایس کے نظریہ کو تھوپ رہا ہے تو یہ بات وہاں پر کی جا سکتی ہے یا یہ فورم نہیں ہے اس کے حوالے سے بات کرنے یہ فورم یہ فورم تو بیسکلی بزنس کے لیے ہے بزنس انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دنیا بھار کے لیے اس کے لیے ہمیں لابنگ کرنے چاہیے تھے لیکن ہاں اتنا بات ضرور ہے کہ جیسے عمران خان صاحب پاکستان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کشمیر کی ساری کی ساری اکانومی ٹھپ پڑ گئی ہے جب سے یہ پانچ اگرس کے بعد تو اس تناظر میں اس طرح لے کر بھی تو بات کی جا سکتی ہے کہ کشمیر کے اندر ٹھپ پڑ گئی ہے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جو ایکٹ پاس کیا ہے اس سے ہندوستان کی اکانومی کو دچکہ لگیا تو مسلمانوں کے حق میں اس طرح بھی تو آیا جا سکتا ہے ان کی معیشت کو گنوا کر دیکھیں ایکانومی is disturbed اس stage پہ انڈیا کے جو نیا قانون پاس ہوا اس کے بارے میں عمران خان صاحب بات کر سکتے تھے اور کشمیر کے مسئلے بات کر سکتے تھے اور ایران کے مسئلے بات کر سکتے تھے جو تینوں مسئلے انٹرنیشنل اس وقت بہت ہائلائٹ ہوئے ہوئے ہیں لیکن خان صاحب نے ان پر بات نہیں کی امید ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی کسی بھی میٹنگ میں لیکن ٹرمپ کل چلے جائیں گے میرا نہیں خیال کہ ان کی دوبارہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اتنی ہائی پروفائل کبریج کسی اور پلیٹ فارم پہ یا کسی اور سیلیبٹی کے ساتھ ملنے پہ انہیں نہیں موقع ملے گا لیکن میرا خیال ہے کہ اس موقع کو انہوں نے گم آئے کھو دی ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو آئے انویسٹر آئے ہوئے ہیں پاکستان کے وزید تجارت آئے ہوئے ہیں ڈاؤت صاحب اور اور باقی شام مزکرشی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں وہ کوئی انٹرنیشنل بزنس کو آٹریکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے لیکن انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بات کر لینا بہت بڑی بات ہے لیکن ماضی میں ہم ہم گواہ ہیں پورے پاکستان اور پوری دنیا کہ انہوں نے بڑے نظرے لگایا تھے ملت اسلامیہ کے لیے ایہ یونیٹ نیشن میں امریکہ میں سلامتی کونسل کی میٹنگ میں کہ ہم مسلمانوں کے کو ریپیزنٹ کریں گے ایک تین لائیں گے مسلمان امہ کٹھی ہوگی تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ کھوکلی نظر آئیں جب کولولمپور کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے سعودی عربیہ کی کہنے پہ نہ جاہر اس بات کو دورا دیا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان میں اپنے بیانات اور اپنے اپنی وعدوں سے مکر جاتے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی وہ پاکستان کو رسوہ کرنے کے لیے کچھ بھی امید کرتے ہیں کہ اس میں بہتری ہو پاکستان کی اچھا فورم ہے جہاں پر خل کر خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے پاکستانی وزیر آزم انٹرنیشنل امیج بیلڈ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوششیں کارامد ثابت ہو بہت شکریہ رانم بشارت علی خان آپ ہمارے سے موجود ہے